کیا پلاموں میں آئیں گے دھریندر شاستری بابا باگیشور کی کارکرم کی انومتی پر دو ہفتے میں نینل ایڈی سی نئے تو ڈی سی پر پچیس ہزار کا لگے گا جرمانہ جھارکن ہائی کورٹ نے پلاموں کے اوبائیت کو نردیش دیا ہے کہ وہ بابا باگیشور دھام سرکار پنڈت دھریندر کمکرشن شاستری کے دس سے پندرہ فروری دوہزار چوبیس کی پرستاویس کارکرم کی پرشاہ شنک انومتی کے لیے دیے گیا آویدن پر دو سپتہ میں نینلیا نتھا ان پر پچیس ہزار روپے کا جرمانہ لگی گا جسٹس گوتم کمار چودری کی کورٹ نے اس کارکرم کا یوجن کرنے والی ہنومنت کتھا سمیتی کی ریٹ یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے نردیش دیا کورٹ میں اس ماملے میں راج سرکار کو چھوٹ دی ہے کہ وہ اگر ضروری سمجھے تو اس ماملے میں کورٹ میں اپنا جواب داخل کر سکتی ہے اس پر اگلی سنوائی پاچ جنوری دوہزار چوبیس کو ہوگی یاجکہ داخل کرنے والی پرارتی کی اور سے کوٹ کو بتائے گیا کہ پورو میں پلامو میں پرستاوید دھریندر کرشن شاہ شنک کے کارکرم کو پایکت نے رد کر دیا تھا پایکت نے حوالہ دیا تھا کہ کارکرم اسطل ندی کنارے نردھارت کیا گیا بھاری بھیڑ سے وہاں پر ایکالوجیکل بیلنس بگڑ سکتا ہے اب نئے سرے سے پنڈی دھریندر شاہ شاہ شکر کا کارکرم رہتی بھومی پر دستے پندرہ فروری دوہزار چوبیس تک دھارت کیا گیا اس کے لئے گرام سبح سے انومتی بھی مل گئی اس کارکرم کے لئے ہنومنت کا تھا آیوجن سمیتی نے چار دسمبر کو پلامو ڈی سی کو آوی دندے کا انومتی مانگی ہے لیکن اب تک اس طرح پر کوئی نردن نہیں لیا گیا پرارتی نے اس کارکرم کو لے کر پلامو ڈی سی سے انومتی دلانے کا آگرہ کوٹ سے کیا کوٹ نے کہا ہے کہ دھار میں کارکرم آیوجت کرنا لوگوں کا مولک ادھکار اس لئے پلامو ڈی سی دو سپتہ میں ہنومنت کا تھا آیوجن سمیتی کے کارکرم سے سمبندت پرستاف کو نشپادت کرے موسیقی